دعا کی قبولیت جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں تمام مکمل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ ہی آپ سے رکیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رائزنگ ٹائم سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں تو اب بات کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی کونسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو دعا فوری قبول ہوتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا ہے تو حدیثوں کے مفہوم کو جمع کرتے ہوئے میں بتاتی چلوں کہ سب سے پہلی جو دعا کے قبولیت کی گھڑی ہے وہ ہے رات کے آخری حصے میں یعنی کہ تحجد کے وقت اب لوگوں کو اقصر تحجد کا وقت کنفرم نہیں ہو تو یاد رکھیں رات کا آخری پہر تحجد کا مکمل بیان میں میں بیسے بتا چکہوں لیکن میں آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ رات کا آخری پہر فجر سے پہلے جو وقت ہے وہ تحجد کا وقت کہلاتا ہے اس کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے کیونکہ حدیث کے مفہوم سے یہ ثابت صدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک روزانہ آخری آسمان یعنی کہ جو ہمارا آسمان ہے آخری آسمان پہ آکے ایک ندہ بولتا ہے ایک اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے دے دوں ہے کوئی بخشی طلب کرنے والا اسے بخشی دوں ہے کوئی رسک مانگنے والا تو اسے رسک دے دوں تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا کے قبولیت کے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں اور یہ میں نے خودمی آزمایا ہے بے شک اگر آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی اسی وقت پورا نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں کہ دعا کے قبولیت اگر آپ کی دنیا میں نہیں ہو رہی تو وہ آپ کی کسی بلا کو ٹال دیتی یعنی کسی مصیبت کو ٹال دیتی اگر اس مصیبت کے نہیں تو وہ آپ کی آخرت کے لئے جمع ہو جاتے جب آخرت میں پوری ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی سب آخرت کے لئے بچی ہوتی تو یہ تھا ہمارا پہلا کے تحجد کے ٹائم جو ہے آپ نے جو دعا مانگنے ہو پوری ہوگی دوسرا جو ہے ازان کے وقت یعنی کہ جب ازان ہو رہی ہو تو آپ ازان کے دوران یا بیچ میں تصور بان لیں کہ آج جو ہے ازان کے لئے میں نے یہ دعا مانگنی ہے ازان کے وقت جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ لازمی قبول ہوگی نمبر تین پہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سجدے میں دعا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدے میں دعا کیسے تو سجدے میں دعا جو ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے سجدے میں دعا کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ لوگ سے شیئر کر دیتی ہوں اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ اپنے تصور اپنی دل میں باندھ لینا ہے کہ میری یہ دعا ہے اگر کسی کو شادی کے لئے رشتے کی ضرورت ہے تو وہ تصور کر دے کہ اے اللہ پاک میرے کو جل سے جل میرا نیک رشتہ عطا فرما یہ مائن میں کر کے نیت باندھ لے اور سجدے میں اللہ تعالی سے دعا مانگ لیں دل کے اندر الفاظ مو سے ادائیگی نہیں کرنی آپ الفاظ جو اپنے جو ہیں وہی ادا کرنے ہیں لیکن مو سے جو ہے آپ نے ادائیگی کرنے کے بجائے آپ نے صرف اور صرف دماغ میں اس بات کو رکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر چار کی تو نمبر چار کے اندر جو دعا کی قبولیت کا صحیح وقت اور ہنڈڈ پرسنٹ ہے وہ ہے جمعے کے دن اثر اور مغرب کے جو دوران وقت ہوتا ہے اس میں یعنی کہ اگر آپ کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے رات نہیں جمعے رات گزر جائے جمعے کی نماز پڑھنے اس کے بعد جو اثر آ جاتی ہے اثر اور مغرب کے دوران کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر دعا فوری قبول ہوتی ہے تو اثر اور مغرب کے دوران کوشش کریں کوئی غلط الفاظ مو سے نیا نکالیں کسی کو بددعا نہ دیں کیونکہ یہ ایسا وقت ہے اس کے اندر دعا لازمی قبول ہوتی ہے یاد ہے کہ روزانہ اثر مغرب کی بات نہیں کری میں صرف اور صرف خصوصا جمعے کی بات کر رہی ہوں کہ جمعے کے دن دعا کی اگر قبولیت کروانی ہے تو اثر اور مغرب کے درمیان اپنی دعا کو دل میں رکھیں مو پہ جاری رکھیں بار بار مانگیں انشاءاللہ اللہ وہ برحہ کے ضرور قبول ہوگی ہے اسی بات ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر پانچ میں جس کے پہلے جو زمانہ تھا اس میں جنگیں ہوا کرتی تھے تو رسول باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران دعا کیا کرو کیونکہ وہ دعا قبولیت کی ہوتی ہے یعنی کہ اس دعا میں جو اثر ہوتا ہے وہ عام دعا کے نزبت نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کو دعا مانگنے تو جنگ میں اگر آپ بات جنگ کی کریں تو دنیا میں جنگ کیسے ہو تو جیسے آپ اپنے روزگار کیلئے جا رہے ہیں تو بھی آپ دعا مانگ سکتے لیکن ایک جنگ کا جو تصور بیان کیا ہے کہ جیسے کہ آپ فوجی ہیں جیسے جنگ چھڑی ہے تو وہ اس وقت دعا مانگے تو انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی اب بات کرتے ہیں نمبر چھے کی وہ ہے بارش میں دعا تو اکثر لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور اکثر نہیں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم سے میں نے یہ الفاظ لیا ہے کہ واقعی بارش جو ہے عبر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برس رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے جیسی بارش شروع ہو جیسی آپ کے چہرے پر آپ کے شہر میں آپ کے گھر میں بوندے گنے تو آپ فوراں دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بارش کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت رحمت ہے ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا طلب کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ لازمی قبول ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر سات کی کہ جب حج ہوتا ہے حج کے دوران عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی رہے تو قبول ہوتی ہے یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے نمبر دو توبہ کرنے والی کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے یعنی کہ جو شخص ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے اور وہ پھر اچانک اس قدر ندامت کی ساتھ توبہ استقفار کر رہا ہے اس کے بعد اس نے ایک دم سے دعا مانگی تو وہ دعا اس کی فوری قبول ہو جاتے ہیں چاہے وہ مقفرت کے لئے ہو چاہے وہ کسی کے حق میں ہو چاہے وہ اس کے خود کے لئے ہو آخری بات بتانا چاہوں گی جو کہ نمبر دس ہے دعا کے قبولیت کا بہترین وقت اور برحق ہے وہ ہے زمزم یعنی کہ جب آپ زمزم جو آپ پی رہے ہیں وہ کسی بیماری کے جیسے کی فوری اپنے تصور کیا کہ مجھے سردر دے میں زمزم پیوں اس لئے اے اللہ پاک یہ ایک میرے لئے شفاہ بنا دے اور میں زمزم پی رہا ہوں یا پی رہی ہوں تو اس سے مجھے سردر ٹھیک ہو جائے تو یاد رکھیں وہ دعا کسی فوراں قبول ہوتی ہے اور آپ کا سردر چلا جائے گا یہ آپ ضرور ازمائیے گا اگر آپ کو خدا نہ خاص تھا کوئی بیماری ہے کوئی فرزم پر چمبل لگا ہے چمبل کا میں نے علاج بتایا اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ نیچے دیئے کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو چمبل ہے تو چمبل کے اگر آپ کو اس سکن پر ہے تو آپ آب زمزم کا تھوڑا سا پانی لے اور تصور کریں کہ اے اللہ پاک اس چمبل کو ختم کرنے کے لیے دعا کے طور پر میں اسے استعمال کر رہا ہوں آپ جائے میری اس کو ٹھیک کر جائے آپ آب زمزم کا پانی لگانے شروع کریں انشاءاللہ بہت جل جائے آپ کی دعا قبول ہوگی اور ساتھ میں آپ کی بیماری بھی چلی جائے گی تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کور ہو چکا ہے دعا کی قبول ہے جس کے اندر میں نے آپ کو دس پوائنٹ بتائے ہیں دس جگہیں بتائیں جہاں پر آپ کی دعا قبول ہو سکتے ہیں دس طریقے بتائیں ہیں وہی دیکھیں کہ آپ جو ہے اس پر ضرور عمل کریں گے اور آگے شیئر کر کے اس میں اپنی جو نیکی ہے اس میں ضرور حصہ ڈالیں گے کیونکہ میری ایک نیکی قبول ہو گئی ہے کہ میں نے قبول کا تو خیر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں لیکن میری طرف سے جو ہے میسی ڈیلیور ہو چکا ہے میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے اب آپ کا کامے سے آگے پہنچانا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو سب بہت سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی